السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں چھری دیکھنا چھری خریدنا یا اسی طریقے پر چھری سے کچھ کاٹنا ان چند خوابوں کی تعبیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آئیے خواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں ٹوٹی ہوئی چھری دیکھنا کسی نے خواب میں ٹوٹی ہوئی چھری دیکھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اپنے محبوب سے یا اپنے کسی دوست سے یا اپنے کسی رشتہ دار اور عزیز سے دوری ہو جائے گی جدائیگی اختیار کر لیں گے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے دوسرا خواب ہے چھوڑی خریدنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو چھوڑی خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالی بیٹے کی فرزند کی نعمت سے نوازے گا اچھا خواب ہے نمبر تین چھوڑی کو زنگ آلود دیکھنا یا زنگ لگا ہوا دیکھنا کہ اس کے پاس چھوڑی ہے لیکن زنگ آلود ہے اس پر زنگ لگا ہوا ہے تو اس کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی نقصان ہوگا یا اسی طریقے پر کوئی اور پریشانی کی بات پیش آئے گی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے نمبر چار چھوڑی سے کچھ کاٹنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو چھوڑی سے کچھ کاٹتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے جان اور مال میں خوب خیر اور برکت ہوگی جان اور مال میں ترقی اور بڑھوتری ہوگی یعنی یہ خواب بھی خواب دیکھنے والے کے لیے اچھا ہے پانچوہ خواب ہے چھوڑی کا غلاف اور کور دیکھنا آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چھوڑیوں کے غلاف اور کور ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑیاں ان میں رکھ دی جاتی ہیں اگر کسی نے وہ غلاف اور کور دیکھا ہے تو اس کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد یہ خواب دیکھنے والا عزت کی سکون کی راحت کی زندگی بسر کرے گا یعنی یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں چھوڑی دیکھنے سے متعلق چند خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ